اس پوری صورت کے اندر اللہ نے پیرلل ایمان والوں اور کافروں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور یہ کافر کس طرح اللہ کے دین سے روکتے ہیں ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں مومنوں کے قدموں کو اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اب فرمایا جا رہا ہے انجام انڈ ریزلٹ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدخل اللہزین آمنوں داقل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ پر رسولوں پر فرشتوں پر کتابوں پر ایمان لائے آخرت کے دن پر وَأَمِلُ السَّالِحَاتِ اور نیک عمال کیے ویسے تو ایمان کے اندر ہی نیک عمال ہیں آپ صحیح بخاری کتاب الایمان پڑھ لیں اس میں حیاء کو بھی ایمان کہا گیا نماز کو بھی ایمان کہا گیا کتنی چیزوں کو بیان کیا گیا لیکن وضاحت کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمِلُ السَّالِحَاتِ نیک عمال کیے نیک عمال یہ نہیں کہ اباؤ جداد باپ دادا کیا کرتے تھے وہ نیک عمل ہے مولوی کس کو نیک عمل کہتا ہے یا بندے کا دل جو چاہتا ہے وہ کرے نہیں نیک عمل وہ ہے جو اللہ کے قرآن نے ڈیفائن کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا بدقسمتی کے ساتھ قرآن و سنت ماننے والی عمت میں بھی کوئی دمال کو نیک عمل سمجھتا ہے کوئی چمٹا بجا رہا ہے کوئی قبروں کا تواف کر رہا ہے اور ادھر میلے کر رہا ہے یہ سب نیک عمل سمجھ رہے ہیں فرمایا جنات باغات ہیں اللہ اکبر جس طرح دنیا میں بندے کی خواہش ہوتی سبزہ ہو پانی ہو آبشارے ہو تو اسی لئے اللہ تعالی نے وہاں بھی باغات کا تذکرہ کیا ہے رہائش گہیں بھی ہوں گی اور بڑی شاندار ہوں گی لیکن یہاں تصور کریں کہ جس کا زیادہ حصہ باغات میں ہے وہ گھروں کیسے شاندار ہوں گے ان گھروں میں رہنے والے کس موج کے اندر ہوں گے تجری من تحتیہ الہنار بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں دنیا کے اندر مومن ایک قید کی حصیت سے زندگی وسط کرتا ہے یعنی کہ وہ ہر چیز کو کھاتا پیتا نہیں جو اس کے رب نے اجازت دی ہے یہ حلال ہے یہ کام جائز ہے وہ وہی کرتا ہے اس لئے امام ابن قیم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بندے کو دو قیدوں میں سے ایک قید کاٹنی ہے یا دنیا کی کاٹ لے یا آخرت کی کاٹ لے دنیا کی قید تھوڑی بھی ہے اور آسان بھی ہے اور آخرت کی قید بڑی لمبی ہے اور بڑی سخت ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو مومن بے شک بڑی موج باز وقت کر بھی لیتا ہے لیکن کئی جب وہ دیکھتا ہے کافروں کو کہ یار وہ یہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں یہ کھا پی رہے ہیں تو جو اس کی حسرتیں رہ جاتی ہیں اللہ جنت میں اس کی پوری کر دے گا فرمایا واللذین کفروں اور وہ لوگ جو کافر ہیں جو انکار کرتے ہیں دین اسلام کا انبیاء کا آخرت کا یتا متاؤنا موج کر رہے ہیں مستیاں کر رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں ویاکلونا اور کھاتے ہیں کما تاکل الانعامو جس طرح مویشی کھاتے ہیں جانور کھاتے ہیں جانور کیا کھاتے ہیں جدر کھرلی سے ملا ادھر ہی کھا لیا کوئی حلال اور حرام یہ اس کا چارہ ہے یہ میرا چارہ نہیں جانور اس طرح کھاتے ہیں دوسرا کمزور کو مارتے ہیں جانوروں کو کبھی دیکھا ہو جو کمزور جانور اس کو مارتے ہیں اس کا بھی ہڈ اپ کر جاتے ہیں پھر جانور یہ نہیں سوچتے کہ یہ چارہ اگایا کس نے ہے لے کے کون آیا ہے یعنی کہ وہ اس پہ غورہ فکر نہیں کرتے اپنے کھانے پہ اور کہ پیدا کرنے والے رب کے احسانات مجھ پہ کیا ہیں میں نے شکریہ کس طرح ادا کرنا ہے تو کافر بھی اسی طرح رات دن کھا رہے ہیں انہیں خالق کا اور اگانے والے کا بارشیں بسانے والے کا کوئی نہیں احسان مانتے اللہ اکبر اگر مسلمان بھی ایسا ہی کر رہا ہے کوئی لکمہ کھا کے تو رسول اللہ صلی اللہ علم الحمدللہ پڑھتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے وَالنَّارُ مَسْوَنْ لَهُمْ آگ ان کے لئے ٹھکانا ہے کافر رسول اللہ صلی اللہ علم فرماتے ہیں سات آنتوں سے کھاتا ہے مومن ایک آنتوں سے کھاتا ہے اور یہ بھی ہے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کو تو کمر سیدھی رکھنے کے لئے چند لکمیں کافی ہیں حقیقی بات ہے جتنی بیماریاں جتنے مسائل آج ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علم کے اس فرمان پر عمل نہ کرنے کے جاسے کہ ایک حصہ کھا لے ایک حصہ پانی کے لئے ایک حصہ سانس کے لئے رکھے جتنی آج بیماریاں ہیں ہم سب اس میں شامل ہیں کام کھانے سے کوئی استال نہیں گیا زیادہ کھانے سے ہی استالوں میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین